رمضان کے دوران کیا اتیاد کرنی چاہیے بیماری ہے تو اس کا صرف غزائی علاج ہونا چاہیے لوگوں کو یہ کانسپٹ بن گیا ہے کہ وہ جو ہے عدویات بھی لیتے اور اس کے ساتھ پرحیز بالکل نہیں کرتے تو وہ یہ سمجھ رہتے کہ جیسے خالے گولیاں کھانے سے انسلین لگانے سے مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈائیٹری ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ ڈائیٹ ہی ہونی چاہیے اس میں امریکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں کارڈیولوجسٹ ہیں نفرولوجسٹ ہیں جو اپنے پیشنٹس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے یعنی کہ وارٹر فاسٹنگ کے ذریعے لو کارب ڈائیٹ کے ذریعے ایکسرسائز کے ذریعے یعنی کہ لائف سٹائل موڈیفکیشن کے ذریعے ان کو یہ ڈائیبیٹیز ہے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں پراپر طریقے سے مینج کر رہے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ عدویات کے ریکوائرمنٹ بھی کم سے کم رہ جاتی ہیں لوگوں میں اویرنس نہیں ہے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا رکھا تھا کہ جس میں ہم ذرا کھانے سے دور ہیں ہم نے اس کو بھی کھانے پینے کا مہینہ ہی بنا دیا اور جیسے ہی افتاری ہوتی ہے تو شربتوں کا بے دریجہ استعمال اسی طرح سے سمو سے پکوڑے یہ ساری چیزیں نا تو دوس اینڈ ڈونٹس کیا ہیں کاربو ہائیڈریٹس کو آپ لوگ خود سرچ کر لیں روٹی چاول فروٹس ان کی جو انٹیک ہے نا اس کو ہم نے کم سے کم رکھنا ہے ہم کباب کھا سکتے ہیں اچھے فیٹ میں کوکو آوا ہم اسی طرح سے سیلیڈز لے سکتے ہیں ہم اسی طرح سے دہی کھا سکتے ہیں اسی طرح سے دہی میں اگر ہم تھوڑے سے بادام بھگو لے تو وہ ہم لے سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر بہت ساری لوگ کارپس جو ہے ریسپیز موجود ہیں ہائی پروٹین سمودیز بنا سکتے ہیں ہم تھوڑا سا اگر ہم سمجھ جائے نا کہ ہم ڈائیٹ کو کس طرح سے ہم نے موڈیفائی کرنا ہے تو اتنا مشکل ہے نہیں لوگوں نے بس جو ہے نا یہ سمجھ دائیوبیٹیز والوں کا یہ پرابلم بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے میں شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر اس لیے کھانا ضروری ہے اس لیے کیونکہ ان کے خون میں انسلن لیول بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم رمضان سے پہلے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہی بات کرتا رہوں کہ ہم انٹرمیٹن فاسٹنگ کریں اور کھانے سے تھوڑا دور رہنا شروع کریں تھوڑے سی یہ جو دو میلز کے بیچ میں گائپ ہے اس کو ہم پرولانگ کریں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ پراپر جو رمضان کے روزیں ہیں وہ رکھ سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا انٹرنل جو میٹابلزم ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برطن کو نہیں بھرا حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لکمیں کافی ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ انسان کم خوراک میں زیادہ مشکت کر سکتا ہے لیکن چونکہ لوگ فود نہیں کھا رہے پروڈکس کھا رہے ہیں بہت سارے نیو آرٹیکل سٹازیشن گلاسز میں لائیو ہو چکے ہیں اور ان گلاسز سے خاص بات یہ ہے تھا جیسے ہی سورج کی روشنی میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان لیول اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کھانے پینے سے دور رہتے ہیں تو تین چار گھنٹے کے بعد ان کے ہاتھ کاؤں کاملے لگتے ہیں تو ہمارا جو یہ جو ایک نظام اللہ نے رکھا تھا اس کو واپس بحال کرنا ہے رمضان بہترین موقع بہترین موقع یہ ہے بہت شکریہ دا کریں گے حدیث آپ نے بیان کی سندھ لک میں کافی ہیں ہم نے بس وہ پیڑ کی حوز جو ہے اس سے پریز کرنا ہے نظرین آج کی پروگرام میں اتنا ہی آپ سیمیلے پروگرام میں پھر مراقعات کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے نافذ